ہاں جو لوگ جہاد کے نام پر بم بلاش کرتے ہیں بازاروں میں مسجدوں میں مدرسوں میں اور جو ہی سریکھے سے اس میں بچے موڑھے نوجوان عورت سب کے سب پیچاری مارے جاتے ہیں یہ سب حرام میرے بھائیوں اسلام کی تعلیم نہیں اسلام اس سے بری خوارج لوگ ہیں جو اس میں کرتے ہیں خوارج کے بارے ہمارے بن فرائے کہ جہنم کے کتے ہوں گے جہنم کتے ہوں گے سب زیادہ عباد کرنے والے خوارج ہمارے بن فرائے کہ ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو حق سمجھو گے ان کی نمازوں کے سامنے پر نمازوں کو حقیق سمجھو گے دیکھیں وہ دین سے اسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے شکار سے تیر نکل جائے ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے جی اور کہا کہ جہنم کے کتے اگر مجھے مل جائیں تو ہم کو ایسی قتل کریں گے جیسے آدو سمود کو قتل کیا گیا جی یعنی مجرم لوگ ہیں وہ اور یہ سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا یہی خوارجی کا فطمت تھا جنہوں نے اسمان کو قتل کیا ہے علی کو قافل قرار دیا اسمان کو قافل قرار دیا نعوذ باللہ علی کو قتل کیا یہ سمجھ گئے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے درمان بن منجب نام کے ایک شخص تھا علی رضی اللہ عنہ خلیق راشد و بشر بن جرنہ جنت کی بشاوت سنائے ہاں ربینہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کو قتل کیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس لئے قتل کیا تاکہ جنت کی خوشبو مزی ملے نعوذ باللہ مزیع گی صحابی جنتی ہیں ان کو قتل کر کے انسان جنت کے اندر جائے گا نعوذ باللہ جانے لیکن جب انسان کا ذہن بدل جاتا ہے اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے اور اس کے سوشنی کامیار بدل جاتا ہے تو وہ برائی کو اچھا سمجھتا ہے کالی چیز کو سفید گئے گا سفید کو کالی چیز گئے گا ایسی ہوتا ہے تو یہ دیکھ کہ آج بھی لوگ مجدوں میں بلاش کرتے ہیں ان سے پوچھے کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں جنت کی تلاش ہیں اللہ کے گھر کو میں نمازیوں کو رکوع کرنے والے سجد کرنے والوں کو مار کر کے تمہیں جنت ملے گی یہ تو خوارج کے پہچان ہیں یہ خوارج لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہماری نے کہا کہ کبھی حسا مت کرنا کہ دوسرے گرد میں مارنا کبھی کسی مسلمان کو خطر نہ کرنا پھر ہماری نے پہنچا کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کے دین نہیں پہنچا دیا صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا تو ہماری نے کہا اللہ تعالیٰ تو گوارا اور میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا